موسیقی 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 ایسے کام کرتی ہے کہ جب اسے لانچ کیا جاتا ہے تو ہمارے ارث کے اٹمسفیر سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے اور گرائوٹی کی مذہب سے اپنے ٹارگٹ کے اوپر ٹیک کرتی ہے لیکن یہ موسیقی اٹمسفیر سے باہر نہیں جاتی اور اس لیے یہ موسیقی موسیقی کے طور پر کلاسیفائیڈ نہیں کی جا سکتی دوستو شوری موسیقی کو کمپوزیٹ مٹریل سے بنے اور ہینڈل اور ٹرانسپورٹ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس میں ایک گینس جنریٹر بھی لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ مسائل اپنے گینس جنریٹر کو چلا کر کینسٹر سے باہر آ جاتی ہے اور باہر آ جانے کے بعد اس کے سالڈ پروپیلنٹ موٹر کام کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی مدد سے یہ مسائل ٹیک آف کر لیتی ہے ٹیک آف کرنے کے بعد جب یہ مسائل اپنی جورت کی ہائٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے تب یہ مسائل کروس مسائل کے طرح نیچے کو وانا شروع کر دیتی ہے اور کروس مسائل کے طرح منورز کرنا شروع کر دیتی ہے اور گریوٹی کی مدد سے اپنی فل سپیڈ کو چیو کر لیتی ہے شورہ مسائل کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مسائل کو کیمفلاج کیا جا سکتا ہے جانے کہ اس مسائل کو شپایا جا سکتا ہے اس مسائل کو انڈرگراؤنڈ جانے کی زمین کے نیچے بنے سائلیوس میں رکھا جا سکتا ہے اور سائلوس میں موجود ہونے کے قرار اس مسائل کو دشمنٹ کے سرویلنس اور سیٹلائٹ ایکویمنٹ ٹریک نہیں کر پاتے ہیں دی آر ڈیو کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کیونکہ شورہ مسائل کی رینج کم ہے تو اس مسائل کو بھارت کے بارڈر کے نزدیک بنے سائلوس میں رکھنا ہوگا تاکہ یہ اپنی فل رینج کی اوپر کام کر سکے اور اگر اس مسائل کو ہم بارڈر کی اوپر نہیں رکھنا چاہتے تو ہمیں اس مسائل کو زیادہ رینج والا بنانا ہوگا دی آر ڈیو کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہائی سپیڈ ٹو سٹیج مسائل ہے اور یہ بہت زیادہ منورب رہے جس کا ایک کارن یہ کسی بھی انٹی مسائل دفینس سسٹم سے بھائی سکتی ہے شورہ مسائل میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ یہ لو ایلٹیٹیوڈ کی اوپر بھی میک سیونٹ پائنٹ فائیو کی رفتار کو چیو کر سکتی ہے جانے کہ یہ اپنے فل سپیڈ سینٹی فائیو ہنڈڈ کلومیٹر کی رفتار سے اٹھ سکتی ہے اتنے لو ایلٹیٹیوڈ کی اوپر اتنی جڑا سپیڈ کی اوپر اٹھنے کے کارن اس مسائل کو کروس مسائل بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ کروس مسائل کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر لو ایلٹیٹیوڈ کی اوپر اٹھتی ہیں جس کی مدد سے ان مسائل کو ٹریک کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے نومبر دوزر آٹھ کو اس مسائل کو لانچ کیا گیا تھا تب اس مسائل نے تین سو کلومیٹر کے ڈسٹنس کو کروس کرنے کے بعد میک فائیو کی ویلوسٹی کو اچیو کر لیا تھا جانے کہ اس مسائل نے پانچ ہزار کلومیٹر سے لے کر شہ ہزار کلومیٹر کی رفتار کو تین سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹرائول کرنے کے بعد اچیو کر لیا تھا اس مسائل کا فلائٹ ٹائم پانسو سیکنڈ سے لے کر سات سو سیکنڈ تک کہا جا رہا ہے اس مسائل میں بہت سارے کمپلیک سسٹمز لگے ہوئے ہیں اس میں ایک ہائی پرفارمس نیوگیشن اور گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے اور اس میں بہت اچھے پرپلچن سسٹم لگائے گئے ہیں اور اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول ٹیکنالوجیز لگائی گئی ہیں اسے روڈ سے بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک وہیکل ماؤنٹڈ کینسٹر لانچر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ اگنی مسائلس کو بھی ایک ٹرک کی اوپر لگے کینسٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس مسائل کو بھی ایک ٹرک سے لانچ کیا جا سکتا ہے اسے ایک سنگل وہیکل کے اوپر ماؤنٹ کیا جاتا ہے جانے کہ اس مسائل کو کیری کرنے والا ٹرک جانپ پلیٹ فارم ایک ہی ہوگا ایک ہی وہیکل کے اوپر لگے ہونے کے کارن اس مسائل کا سینڈیچر بہت کم ہو جاتا ہے اور اسے سیٹلائٹ سنٹیکٹ نہیں کر پائیں گی اور اس کے ساتھ اس کی ڈپلائیمنٹ بھی بہت ایزی ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے جانا تھا کہ اس مسائل کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہی ہے تو اس مسائل کا ایک ممبائل پلیٹ فارم کی اوپر لگا ہونے کے ساتھ ہم اس مسائل کو کسی بھی جگہ سے لانچ کر سکتے ہیں اس مسائل کے کینسٹر کے باٹم پر جانے کی اس کے نیچے ایک گینس جنریٹر لگا ہوتا ہے جو کی ایک سیکنڈ سے لے کر دو سیکنڈ تک جلتا ہے جس کی مدد سے ہائی پریشر گینس پیدا ہوتی ہے اور جس کی مدد سے اس مسائل کو کینسٹر سے باہر نکالا جاتا ہے اس مسائل میں سکس موٹرز لگی ہوئی ہیں اور اس میں سب سے پہلی موٹر ہے گینس جنریٹر اس مسائل میں بہت ساری ڈوانس ٹکنالوجس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس میں ایک رنگ لیزر جائروسکوپ اور ایکسیلرومیٹر کا بھی استعمال کیا گیا ہے رنگ لیزر جائروسکوپ کا ریسل سینٹر عمارت ہائیدر آباد میں ٹیسٹ کیا گیا تھا ڈی آ ڈیو سائنٹس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ مسائل کینسٹر سے باہر لانچ ہونے کے بعد سالڈ فیول کے اوپر کام کرتی ہے اور جب یہ مسائل 50 کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو تب یہ مسائل ایک ہائپرسونک کروس مسائل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگیٹ ایریا تک پہنچ جاتی ہے تو تب ایسے منورز کرتی ہے کہ دشمن کے اے ڈیفینس سسٹم اس کو ہٹ نہ کر پائیں اور یہ 20 میٹر سے لے کر 30 میٹر تک کی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتی ہے شورہ مسائل پرڈکشن میں انٹر ہو گئی ہے 2011 میں اس مسائل کی انڈین آرمی کے لیے پرڈیوز کیا جا رہا ہے پرڈکشن موڈل میں سے ایک مسائل کو لے کر ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ مسائل اپنی فائنل کنفیگریشن میں ٹیسٹ کی گئی تھی یہ مسائل 7.5 میہ کی رفتار سے اڑی تھی جو کی ساؤنڈ کی سپیڈ سے 7.5 گناہ جادہ ہے اور اس نے اپنی فل رینج جو کی 700 کلومیٹر کی ہے اسے اس نے 500 سیکنڈز میں ہٹیو کر لیا تھا دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھرموس مسائل اور شورہ مسائل میں کیا انتر ہے کیونکہ بھرموس مسائل بھی ایک کروس مسائل ہے تو شورہ مسائل ایک ہائیبرڈ کروس مسائل ہونے کے ساتھ کیا بھرموس سے بہتر ہیں یا بھرموس اس سے زیادہ بہتر ہے دوستو جیسے کہ آپ زب جانتے ہیں کہ شورہ مسائل کی 7.5 میک کی ہے اور وہیں بھرموس مسائل کی میک 2.5 سے لے کر میک 3.5 تک ہے اس مسائل کے تین فیس ہیں اس کا پہلا فیس ہے بوس فیس جس میں ایک بلسٹک مسائل کے طور پر کام کرتی ہے اور دوسرا فیس ہے کروس فیس جس میں ایک کروس مسائل کے طور پر کام کرتی ہے اور تیسرا فیس ہے انڈ فیس جس میں یہ ایک کروس مسائل کے طور پر کام کرتی ہے اور تھوڑا بہت بلسٹک مسائل کے طور پر بھی کام کرتی ہے دوستو یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ مسائل کتنی ہائٹ کی اوپر اڑ سکتی ہے اگر یہ ٹین میٹر کی ہائٹ کی اوپر اڑ سکتی ہے تو یہ بھرموس مسائل کے جیسے ہی سکی سکیمنگ ہائٹ کی اوپر اڑ سکتی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے تو ہم یہاں پر یہی مان کر چلیں گے کہ یہ مسائل ہائی آلٹیٹیوڈ کی اوپر کام کرتی ہے اور ہائی آلٹیٹیوڈ کی اوپر اڑنے کے کارن اس مسائل کو ایزلی ٹریس کیا جا سکتا ہے اور وہیں بھرموس مسائل ٹین میٹرز کی ہائٹ کی اوپر اڑتی ہے اس ہائٹ کی اوپر اس مسائل کو ڈیٹرکٹ کرنا بہت زیادہ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے اور وہیں شورہ مسائل ٹرمینل فیس کی اوپر گرائیوٹی کی مدد سے اپنے ٹارگیٹ کی اوپر جاتی ہے اور وہیں بھرموس مسائل اپنے انجن کا استعمال کر کر اپنے ٹارگیٹ کی طرف ایکسیلیٹ کرتی ہے شورہ مسائل صرف اپنے ٹرمینل فیس جانے کی اپنے اٹیک فیس پر ہی اپنی سیونڈ میک کی رفتار کو اچھیو کر سکتی ہے اور وہیں بھرموس مسائل اپنے پوری فلائٹ میں ہی میک ٹو پائنٹ فائیو کی رفتار سے جہاں میک ٹری پائنٹ فائیو کی رفتار سے اٹھ سکتی ہے اور یہی ایک بڑا کارن ہے کہ اس مسائل کو ریڈار سے ٹریک کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے اور کتنی کم ہائٹ کی اوپر اٹھنے کے کارن اس مسائل کو ٹریک کر پانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے دنیا میں آج تک بنے سب سے زیادہ سپسٹیکیٹڈ اینٹی شیپ مسائل سسٹم اسے ٹریک نہیں کر پائیں گے اور وہیں شورہ مسائل کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ یہ مسائل کانٹر میجرز بھی کر سکتی ہے اور سپر منور بھی کر سکتی ہے لیکن یہ صاف نہیں ہے کہ یہ بھرموس مسائل کے جتنے ہی ایکسٹریم منورز کر سکتی ہیں یا نہیں دوستو برموس مسائل کے مقابلے شورہ مسائل جیدہ پیلوڈ کیری کر سکتی ہے اور وہیں برموس مسائل تین سو کلو گرام کا پیلوڈ کیری کرتی ہے دوستو برموس مسائل ایک پوری طور پر کروس مسائل ہے اور اس کا رول الگ ہے اور وہیں شورہ مسائل کی جیدہ سپیڈ ہونے کے قرن اور جیدہ پیلوڈ کے قرن اسے الگ رول میں استعمال کیا جائے گا اور یہی قرن ہے کہ ہماری آمڈ فورسز ان دونوں مسائلز کا ہی استعمال کرتی ہیں دوستو وہیں اگر ہم برموس کی بات کریں تو یہ زیادہ سٹیلتی ہے اور وہیں اگر ہم چورہ مسائل کی بات کریں تو یہ زیادہ سپیڈ والی ہے اور زیادہ پیلوڈ کری کا سکتی ہے تو اس لئے یہ دونوں مسائل سے اپنی جگہ بہتر ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترم موسیقی